موسیقی نمازکار سنسر ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پرتبیم شہرم اور آپ دیکھ رہے ہیں سواستہ سے جڑا ہمارا خاص شو ہیلڈ انڈیا اور آج ہم بات کریں گے سٹیم سل تھرپی کی سٹیم کوشکہ یا مول کوشکہ ایسی کوشکہیں ہوتی ہیں جن میں شریر کے کسی بھی انگ کو وکست کرنے کی شمتہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ شریر کی دوسری کوشکہ کے روپ میں بھی خود کو ڈھال سکتی ہے ویگیانکوں کے انصار ان کوشکہوں کو شریر کی کسی بھی کوشکہ کی مرمت کے لیے ریوک کیا جا سکتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ سب جانے کی کوشش کریں گے چکتسا جگت کے دو وشششگیوں کے ذریعے اور ان سے کروا دیتا ہوں آپ کا پریچائے ڈاکٹر نیروپما تریہنپتی اترک پروفیسر اور پرباوری سنکائے آنوک اور سیلولر میڈیسن ویبھاغ آئی ایس بی ایس ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر نریندر اگروال ورشت سلاکار ہیمیٹو انکھولوجی اور بار میرو ٹرانسپلانٹ ویبھاغ راجیو گاندی سینٹر انسٹیٹوٹ آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے ڈاکٹر نیروپما کافی دیر ہماری اس پر چرچہ بھی ہو چکی ہے سٹیم سیل جو میں نے کہا وہ تو ہے ہی کیا اس کو اور زیادہ سرال بھاشا میں سمجھا جا سکتا ہے آپ نے بہت اچھے سے ویقت کیا ہے کہ سٹیم سیل چھوٹی کوشکائیں ہوتی ہیں جو کہ خود کا بھی انروپ لے سکتی ہیں اور دوسرے انگوں میں بھی بھرجت ہو سکتی ہیں تو جو یہ سٹیم سیل جو سب سے اچھے والے ہوتے ہیں وہ کسی بھی ایمبریو یا بھرون سے لیے جا سکتے ہیں اور اس سے جو دوسرے نمبر کے لیے ہوتے ہیں وہ امبلیکل کارڈ سے لیے جا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی سرال طریقہ ہے اس اور بہت ہی ان ایکسپینسیو طریقہ ہے اسے لینے کا نہیں تو پھر اڈلٹ لوگوں سے یا اڈلٹ سیلز جسے کہتے ہیں اس سے لیے جا سکتے ہیں یہ تینوں میں سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں بھرون کے یا امبلیکل کارڈ والے کیونکہ ان سے کچھ بھی آپ بنایا جا سکتا ہے آپ نفس بنا سکتے ہیں کارڈیک مسلز لی جا سکتی ہیں کوئی بھی مسلز کو آپ کو تیار کیا جا سکتا ہے اور اس کو بہت سپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے ایون ٹرانسپلانٹ کے ساتھ بھی اسے سپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے جی جی لیکن ڈاکٹر اگروال یہ سٹیم سیل تھیرپی کب ضرورت ہوتی ہے کن اوستھاؤں میں اس تھیرپی کا استعمال کیا جاتا ہے اسٹیم سیل تھیرپی کا جو وشیش روپ سے سب سے زیادہ پریوک کیا جاتا ہے وہ ہے بون میرو یا اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن میں کیونکہ جو بلڈ کی بیماریاں ہیں جیسے کہ رکت کینسر، لیوکیمیا یا رکت کی جرمجات بیماریاں ہیں جیسے کہ تھیلسیمیا یا اپلاسٹیکانیمیا جن میں بون میرو ایک طرح سے فیل ہو جاتا ہے ان بیماریوں کے پربھاوی اور ایک طرح سے پوری طرح سے اس کو کیور کرنے کے لیے جو اپچار سب سے زیادہ کارگر ہے وہ ہے اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ یا ہیمیٹوپائٹک اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ ایسے اسٹیم سیل جو کہ آپ کے پورے رکت کو بنانے میں سکشم ہیں ایسے ایک ہیلڈی اسٹیم سیل ایک ڈانر کے شریر سے نکال کے اور پیشنٹ کے شریر میں ڈالے جائیں اس کے علاوہ اور بھی اسٹیم سیل تھرپی کے کئی سارے اپیوگ ہیں شریر میں جہاں بھی کوئی ایسی بیماری یا ڈیمیج یا اس طرح کا نقصان ہوا ہے جہاں کے ان کی کوشکہ ہیں یا انگ نشٹ ہو رہے ہیں ان انگوں یا کوشکہوں کے دوبارہ سے ری جنریشن کے لیے اسٹیم سیل کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے جی ڈاکٹر نروپوما ابھی بھارت میں کیا آوستہ ہے اسٹیم سیل تھرپی کتنی اپنائی جا رہی ہے اور کیا چیلنجز آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں اس تھرپی کے کس کو لے کر بھارت میں پہلے سے تو بہت زیادہ پچھلے دس سالوں میں اس میں بہت انتی ہوئی ہے لوگوں میں بہت زیادہ اویرنس ہے انفیکٹ دا میڈیکل ٹیمز اندھ سائنٹسٹ اس میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ جرورت ہے جیسے کی میں نے آپ کو پہلے بولا جو سب سے آسان طریقہ ہو سکتا ہے جو کی کسی کو کوئی پریشانی کے بینہ وہ ہے امبلیکل کارٹ جس سے کی ہم سٹیم سیلز لیے جا سکتے ہیں اور وہ ہم کیونکہ وہ بعد میں جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس کو کاٹ کے فینک دیا جاتا ہے تو اگر میرے حساب سے اگر گورنمنٹ اس میں سکریے بھاگ لے اور گورنمنٹ انسٹیچوٹس میں وہ تیار کیے جائیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ سستہ بھی وہ سٹیم سل بینکنگ ہو سکتا ہے اور سب کو ملنے کے سنبھاونہ بھی ہو سکتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر انسان وہاں پہ جا کے بینک سے نکال سکتا ہے اس کو جو بھی اس کا پروسس ہوتا ہے وہ پروسس فولو کر کے بہت ساری ڈیزیزز میں کام کیا جا سکتا ہے سوست کے کشتر میں ڈاکٹر اگروال بہت کام کیا جا رہا ہے پچھلے کچھ برزوں سے جس چنوٹی کی بات کر رہے ہیں یا پھر جس بینک کی بات کر رہے ہیں وہ شاید سرکار کے دھیان میں ہوگی پھر بھی اتنی گتی سے کام کیوں نہیں ہو پا رہا ہے تو کیا اس کے لیے بھی کوئی چیلنجز ہیں وہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اس گتی سے اس شتر میں کام نہیں ہو رہا ہے نشت روپ سے سرکار کا دھیان ہوگا اس شتر میں اور ہونا بھی چاہیے بھارت میں ہمارے دیش میں کئی ایسے سٹیم سیل بینک ہیں جو کہ پرائیویٹ شتر میں کام کر رہے ہیں نیجی شتر میں کام کر رہے ہیں اور وہ جو کارڈ بلڈ ہے جو نوزات ششو کا پلیسینٹا نکلتا ہے اس میں سے جو تھوڑی ماترہ میں بلڈ پرابت ہوتا ہے اس کو وہ سیو کرتے ہیں اس کو پریزرو کر کے رکھتے ہیں کرائیو پریزرو یا فریز کر کے رکھتے ہیں اور وہ سٹیم سیل بعد میں سٹیم سیل تھیرپی یا ٹرانسپلینٹ کے لیے پریوک کیا جا سکتا ہے اور ان نیجی کارڈ بلڈ بینکس جو ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی آوش شکتہ ہے سرکار اگر اپنا خود کا سرکاری سٹیم سیل بینک کھولنے میں ابھی سمیہ ہے تو کم سے کم نیجی کارڈ بلڈ بینکس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں ان کے اوپر کچھ نیم اس طرح کے لاغو کر سکتے ہیں کہ وہ ایک کارڈ بلڈ بینک جو ان کے اندر سسٹم ہے جو کارڈ بلڈ وہ پریزرور کرتے ہیں اس کو پبلک کے لیے یوز کیا جا سکے چیلنجز کی یہاں پر بات ہوئی اور آپ نے کہا کہ کہیں نہ کہیں سرکار کو اس دشاہ میں تو کام کرنا چاہیے کیا ڈاکٹر نیروپوما کیا یہ وجہ اس لیے تو نہیں ہے کہ ابھی یہ سٹیم سیل تھیرپی تھوڑا ایکسپیرمنٹل جو ہے اس جرنی سے گزر رہی ہے ابھی بہت کام نہیں ہوا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بہت ساری ڈیزیزز کے لیے تو اب یہ پروٹوکال بن ہی چکا ہے جیسے کی آسٹیو آرثرائٹس کے لیے بہت سکسسفولی یہ سٹیم سیلز یوز کیے جا رہے ہیں بہار کی دنیا میں بھی کیے جا رہے ہیں اور ایون انڈیا میں بھی کیے جا رہے ہیں جیسے کی ہم نے آپ کو کہا کہ ایون آئی کے لیے ایون کارڈیک مسلز کے لیے بھی لوگ یوز کیے جا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر کم سے کم بھی کیے جا رہے ہیں تب بھی ہم شروعات کر سکتے ہیں جو کی انڈیا کو بہت ضرورت ہے سٹیم سیلز بینکنگ کی آگے آگے بہت ساری ڈیزیزز کبر کی جا سکتی ہیں ہمارا جو ڈاٹا کہتا ہے کہ انڈیا میں ہی ٹائپ 1 ڈائیپٹیز بہت زیادہ پیشنٹ ہے ایون انسولین ریزسٹنس کے لیے بہت زیادہ ہے ایون آسٹیو آرثرائٹس کے بہت پیشنٹ ہیں تو اس میں تو اس کا کام کیا ہی جا سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ابھی صرف ایکسپیرمنٹل ہاں بہت ساری جگہ پہ ایکسپیرمنٹل ہے جیسے کی یہ جو سٹیم سیلز یہ سٹیم سیلز کچھ سکریٹ بھی کرتے ہیں ایون اس میں سائٹوکائنز اور کیموکائنز جو گروہ فیکٹرز ہوتے ہیں اس کی ایک اگزوزومس کائنز یا پورٹلی کہہ لیجیے ہر سیل وہ بناتا ہے یہ سٹیم سیلز بھی بناتا ہے اگر اس پورٹلی والا اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسپیرمنٹل پہ ہے تو وہ میں مان سکتی ہوں کہ وہ ابھی بھی ایکسپیرمنٹل سیلز پہ ہے لیکن سٹیم سیلز ایس سچ ایکسپیرمنٹل سیلز پہ نہیں ہیں بہت ساری ڈیزیزز میں کام آ رہی ہیں کام ہوتا ہے اور اس کا ایفیکٹ بھی دیکھا جا رہا ہے یہ بون میرو تیرپی اور سٹیم سیل تیرپی وہ دونوں سامانی ہیں دونوں سیم ہیں یا پھر اس میں تھوڑا سا کچھ انتر آپ دیکھو بون میرو بسیکلی بون میرو شریر کا ایک ایسا اوتت یا ایسا انگ ہے جہاں کے رکت کو بنانے والے سٹیم سیلز رہتے ہیں بون میرو ایک سٹیم سیلز کا بڑا سورس ہے لیکن شریر کے ہر انگ میں ایک اپنا سٹیم سیل ہوتا ہے جیسے لیور کے اندر ایسا سٹیم سیل ہے جس سے پورا لیور بن سکتا ہے کورنیا کے اندر ایسا سٹیم سیل ہے آنکھ کے کورنیا کے اندر جن سے پورا کورنیا بنایا جا سکتا ہے تو اس طرح سے بون میرو ٹرانسپلانٹ یا سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ یہ ایک چیز ہے جس میں کہ بون میرو یا بلڈ کا جو سٹیم سیل ہے ہیمیٹو پویٹک سٹیم سیل ہے اس کا ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے ایک ہیلڈی ویکتی سے لے کے دوسرے پیشنٹ میں مریض میں ڈالا جاتا ہے اور سٹیم سیل تھیرپی جو ہے وہ تھوڑا الگ ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ سے کچھ الگ ہے جہاں پر کہ شریر کے کئی سارے اوتک یا انگ ہیں جو کہ خراب ہوئے ہیں کسی وجہ سے ان کا پنر نرمان ہے یا ان کو ٹھیک کرنا ہے ان کو ری جنریٹ کرنا ہے اس کے لیے یوز کرتے ہیں تو جو بون میرو کے اندر سٹیم سیل ملتے ہیں ایکچولی ان کے اندر وہ شمتہ ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے سٹیم سیل میں بھی تبدیل یا چینج ہوکے دوسرے انگوں کو بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے بون میرو سٹیم سیل میں پلوری پوٹینشیل ہوتا ہے یعنی وہ ان کی شمتہ زیادہ ہے نہ کہ صرف بلڈ بنانے کی بلکہ شریر کے اور انگوں کو بنانے کی بھی شمتہ ہے یہ ڈاکٹر نیروپما یہ باڈی کے انہر پارٹس پر کیا زیادہ کام کرتا ہے یا باہری انگوں کو بھی وکست کیا جا سکتا ہے جیسے سکن کو آپ سکن کے برنس ہے یا سکن کا اگزیما ہے یا سکن کی کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کو باہر سے ہی انجیکشن سے جیسے سٹیم سل جو گرون کیے جاتے ہیں لاب میں وہ دے کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ باہری انگ ہے ایسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے جیسے نی میں ہے نی میں اپنے ایک سل ہوتے ہیں اگر وہ ختم ہو گئے ہیں تو نی میں بہت پین ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے باہر سے ایک انجیکشن جس ایک انجیکشن لیکن اس انجیکشن میں بہت سارے ماترہ میں ملینز کی ماترہ میں سیلز ہوتے ہیں جو کی سٹیم سیلز اس کو انجیکشن کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ٹرانسپلانٹ کے ساتھ آرگن ٹرانسپلانٹ کے ساتھ بھی ان سیلز کو جوڑ کے دیا جاتا ہے جو باہر کی دنیا میں ہوتا ہے کی کیا جاتا ہے تو اسے جو ٹرانسپلانٹ کا سروائیول ریٹ ہے وہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ باہری انگ کے لئے بھی کام کیا جا سکتا ہے اور انٹرنل آرگنز کے لئے بھی کام کیا جا سکتا ہے یہ ڈانر کون ہو سکتے ہیں کن لوگوں کو ڈانر منا کر سیلز کو لیا جا سکتا ہے اور اس کا استعمال تھیرپی میں کیا جا سکتا ہے دیکھو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں ایک ہے سٹیم سیل تھیرپی سٹیم سیل تھیرپی میں جنرلی جو پیشنٹ ہے اس کا اپنا ہی سٹیم سیل لے کر اس کو ایک وشیش اوتک میں وکست کرتے ہیں جو اوتک اس کا خراب ہے فار اگزامپل اگر گھٹنا خراب ہے تو اسٹیم سیل لے کے اس کے گھٹنے کے اوتک میں وکست کر کے وہاں پر ٹرانسپلینٹ ہوتا ہے تو اس میں تو پیشنٹ کا اپنا ہی سٹیم سیل یوز ہوا دوسرا ہے اسٹیم سیل ٹرانسپلینٹ یا بون میرو ٹرانسپلینٹ اس کے لیے ایک ہمیں ہیلڈی ڈانر کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے لیے یوزولی پریوار کا کوئی صدد سے بشش روپ سے بھائی یا بہن وہ ایک ڈانر بن سکتے ہیں کبھی کبھی ماتا یا پتا میں سے کوئی ڈانر بن سکتا ہے یا اگر پیشنٹ ایڈلٹ ہے یا برد ہیں تو ان کے بچے بھی ڈانر بن سکتے ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر میں اور اپنے بھارت دیش میں بھی ایسی رجسٹریز ہیں جہاں پر کہ کئی لوگوں نے سویکشہ سے وولنٹریلی سٹیم سیل ڈانیٹ کرنے کے لیے اپنا نام درج کرایا ہوا ہے ان کو ہم کہتے ہیں انڈریلیٹڈ ڈانر رجسٹری اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ کسی پیشنٹ کو اگر پریوار میں کوئی ایسا ویکتی سوٹیبل ڈانر نہیں مل پا رہا تو ہم انڈریلیٹڈ ڈانر رجسٹریز میں پیشنٹ کے ڈی ای ای نی سے میچ کرتا ہوا ویکتی تلاش کرتے ہیں اور اگر وہ ویکتی ملتا ہے تو ہم اس سے سٹیم سیل پیشنٹ کے لیے مانگتے ہیں اور وہ پروسیس وولنٹری پروسیس ہے بلکل پوری طرح سے اور دنیا بھر میں اپلبد ہے ایون بھارت میں بھی اس طرح ہے کہ سٹیم سیل ٹرانسپلینٹ کافی کومنلی ہوتے ہیں لیکن یہ کیا پروسیس تھوڑا سا پین فل ہوتا ہے اس لئے لوگ تھوڑا سا بچتے ہیں سٹیم سیل ڈونٹ کرنے میں بون میرو ڈونیشن کے لیے تو تھوڑا سا پین فل ہے جہاں تک لیکن اور کسی مطلب آج کل پروسیس یہ بھی آ گیا کہ سمپل بلڈ سے بھی آپ سیلز تھوڑے ملتے تھوڑی ماترہ میں ملتے اس سے بھی آئیسولیٹ کر کے کیا جا سکتا ہے تو یہ ٹیکنالوجی ڈریون پروسیس ہے جسے کی اور زیادہ سفیسٹیکیٹڈ وے میں بنایا جا سکتا ہے اور اس پہ تھوڑی اور ریسرچ بھی کی جا سکتی ہے اس میں بہت زیادہ ماترہ میں یہ ہے کہ ریسرچ کر کے اس کو اور زیادہ اچھا بنایا جا سکتا ہے تو آپ پین جیسے کہتے ہیں تھوڑا سا تو آئی بلیو کی بون میرو ٹرانسپلینٹ نو گئن ویڈاوٹ پین والی بات ہے اگر کچھ آپ کو حاصل کرنا ہے تو تھوڑا سا پین کہیں نہ کہیں آپ کو اس کو بیئر کرنا ہی پڑے گا لیکن یہ یہ ارشار ہے میں کیونکہ سٹیم سیل ٹرانسپلینٹ سے بہت نزدیکی سے جڑا ہوا ہوں سٹیم سیل ڈانیشن خود میری نگرانی میں سینکڑوں ہو چکے ہیں سٹیم سیل ڈانیشن ایک پین لیس پرکریا ہے جس میں کہ جیادہ تر معاملوں میں ہمارے جو ڈانر ہیں ہیلڈی ڈانر ان کے بلڈ میں سے سٹیم سیل کو سیپریٹ کر کے نکالا جاتا ہے اور وہ ایک ایسی پرکریا ہے جس میں درد نہیں ہوتا ہے آپ کو کچھ نیڈلز تو لگانے پڑتے ہیں سکن میں تو یہ پلازمہ سے کچھ ملتی جلتی ہے پلازمہ بھی شاید پورے کھون سے پورے کھون سے نکالا جاتا ہے پورے کھول بلڈ سے کوئی بھی کمپوننٹ سیپریٹ کر سکتے ہیں پلیٹلیٹس کو سیپریٹ کیا جا سکتا ہے پلازمہ کو کر سکتے ہیں اسی طرح سے سٹیم سیلز کو بھی سیپریٹ کیا جا سکتا ہے یہ بہت ہی سامانے پروسس ہے اور ایسے ہسپیٹلز جہاں سٹیم سیل ٹرانسپنینٹ کی سویدہ ہے وہاں پر یہ آرام سے ہوتا ہے یعنی بون میرو میں پلاز دکت ہے اگر بون میرو ڈانیشن ہونا ہے جہاں پر سٹیم سیل ٹرانسپنینٹ کے لیے ڈانر کا بون میرو ہی لینا ہے وہ پروسس جنرل اینسیسیا میں بہوش کر کے آپریشن ٹیٹر کے اندر کیا جاتا ہے تو اس طرح سے جنرل اینسیسیا میں کیا جانے والا پروسیجر کا پین پیشنٹ کو احساس نہیں ہوتا ہے ڈانر کو بٹ ہاں وہ پروسیجر ایسا ہے جس میں کہ ڈانر جو ہیں جنہوں نے سٹیم سیل دینا ہے اس کو اس پرکریہ سے گزرنا پڑتا ہے کہ ان کو اینسیسیایا بہوش کیا جائے گا اور ان کے بون سے ہڈی میں سے بون میرو لیا جائے گا بٹ وہ پروسیجر بھی سیف ہے وہ پوری طرح سیف ہے سیف تو ہے لیکن کیا جو ڈانر ہوتا ہے اور سپیشلی بون میرو ڈانر اس کو کسی طرقے کی کمزوری آ جاتی ہے اس کو ریکاوری کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو وہ ریکاوری کتنے سامائے میں ہوتی ہے کوئی سامائے عوضی بکتہ ہے کیا دیکھئے جیسے کی ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے کی جنرل انیستیسیا میں دیا جاتا ہے اور پین لیس ہوتا ہے اس میں ریکاوری کی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کیونکہ بون میرو اپنے آپ بنتی رہتی ہے جو دی جاتی ہے اس کا ایک سمیں ہوتا ہے وہ خود ہی بن جائے گی اس میں ریکاوری ایسا نہیں کی ہوسپیٹلائیجیشن ہوتا ہے وہ ڈے پروسیزر ہے ایک ہی دن میں انسان ڈونر دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اور ایسی کوئی اس کو کہا نہیں جاتا ہے کیا آپ کو بیڈ رسٹ چاہیے یا آپ کو بہت اچھے سے کھانا چاہیے کی ایکسٹرا کھانا چاہیے جو نارمل روٹین پروسیزر میں اس کو مانا جاتا ہے ایک وقتی کتنی عمر تک کیا کوئی عمر تاہ ہے کی وہ بون میرو ڈونیٹ کر سکتا ہے یا کوئی عمر کسی بھی عمر میں کر سکتا ہے ویسے تو جب ہم لوگ کرتے ہیں تو پریفر کرتے ہیں کہ 60 تک انسان دے سکتا ہے 60 کے بعد تھوڑا سا بندش ہوتی ہے لیکن اگر انسان فٹ ہے اور بہتی جرورت ہے فیملی میمبرز میں تو وہ بھی دیا جا سکتا ہے اس کو صرف ایک دیکھا جاتا ہے کہ اس کی بلڈ کاؤنٹ کتنے ہیں اور اس کے جتنے بھی میڈیکل ریکارڈ چیک کرنے فٹ مانا جاتا ہے تو اس میں سے لیا جاتا ہے یعنی بون میرے ہو چاہے سٹیم سیلز ہوں اگر آپ اپنے شریف سے خود اس کا استعمال کر رہے ہیں نکال کر تو اس کو میچ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی یا اس کو بھی میچ کرانا ہوتی وہ تو اپنے ہی ہے تو وہ میچ نہیں کی جاتی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی کل کی عوستہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کل مجھے کسی بیماری نے گھیر لیا اور مجھے ان سٹیم سیلز کی آوشکتہ ہوئی تو آج کیا میں ڈونٹ کر کے پریزر کر کے رکھ سکتا ہوں کیا اس چیز کی سمبھاونہ بہت ہی کم ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا سٹیم سیل جیسے کہ آپ بچوں کا کارڈ بلڈ بھی رکھا جاتا ہے اس امید میں رکھا جاتا ہے کہ اگر وہ بچہ بڑا ہو کے کسی بیماری سے گرسیت ہوگا تو وہ کارڈ بلڈ سٹیم سیل اس کے کام آئیں گے لیکن اس چیز کی سمبھاونہ نگرن ہے نہ کہ برابر ہے کہ وہ کام آئے گا دوسرا زیادہ تر جو بیماریاں جن میں سٹیم سیل ٹرانسپلینٹ کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ ایک ہیلدی ڈانر سے سٹیم سیل چاہیے ان میں اپنا سٹیم سیل کارگر ہوتا نہیں ہے ان میں سٹیم سیلز کا جو یوز ہے یا اس کا مقصد ہے وہ ہے کہ پیشنٹ کے اندر جو کینسر یا بون میرو فیل ہوا ہے اس چیز سے بھی لڑنا اور اس میں مریج کا اپنا سٹیم سیل نہیں لڑ پائے گا اس میں وہ چاہیے کہ وہ سٹیم سیل دوسرے شریر سے آیا ہو نہیں جیسے یا بھی نی پرابلم کی بات ری جنریشن ایک الگ بات ہے ری جنریشن ایک الگ بات ہے اپنے ہی شریر کا کوئی انگ کو ری جنریٹ کرنا ہے اس میں ہمارا اپنا سٹیم سیل کام آئے گا اس میں آپ چاہے آج رکھیں یا اسی وقت نکالیں وہ ایک ہی بات ہے تو جتنی میں آپ کی بات سمجھ پایا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تھیرپی تو شورٹ ہے کہیں نہ کہیں ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے کارگر ہے تو تھوڑی مہنگی ہونے کی وجہ سے لوگ اس اور زیادہ نہیں جا پا رہے ہیں وجہ کیا ہے دو باپس میں آپ کو بتاؤں گا دو الگ بات ہیں سٹیم سیل تھیرپی تھوڑا الگ ہے ٹرانسپلینٹ الگ ہے اب ہم سٹیم سیل تھیرپی کی بات کرتے ہیں سٹیم سیل تھیرپی میں زیادہ تر لوگ کیوں نہیں کرا پاتے ہیں اس کی وجہ اپلبد تھا سوڑھائیں نہیں ہیں سب جگہ وہ ایکسپرٹیز وہ سپیشلسٹ ڈاکٹرز جو یہ تھرپی دے سکتے ہیں وہ ہر جگہ اپلبد نہیں ہیں دوسرا سٹیم سیل تھیرپی کے لیے جو سٹیم سیل کی پروسیسنگ ہے جو اس کو تیار کرنا ہے اوہ تک میں وکسٹ کرنا ہے وہ سوڑھائیں ہر جگہ اپلبد نہیں ہیں میرے خیال سے سرکار کو اس دشا میں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ کچھ بیمارییں ایسی ہیں جو کہ گمبیر ہیں لیکن وہ پوری طرح سے ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں سٹیم سیل تھیرپی سے اور جہاں تک دوسرا جو علاج ہے سٹیم سیل ٹرانسپلینٹ اس کی سوڑھائی بھارت میں بہت جگہ پہ اپلبد ہے آج کی تاریخ میں کم سے کم تین سے چار ہزار پیشنٹ ہر سال سٹیم سیل ٹرانسپلینٹ یا بون میرو ٹرانسپلینٹ انڈیا میں کرا سکتے ہیں ضرورت اور بھی ہے بھر اتنا ہے یہ بہت اچھا فگر ہے اچھی بات ہے کہ اتنا دقصت ہو پائیں اور یہ اپلبد ہے اس میں نشیط روپ سے ایک یہ مہنگا علاج ہے کھرچیلا علاج ہے کچھ سرکاری اسپتال ہیں جہاں پر یہ اپلبد ہے وہاں بھی یہ کھرچیلا علاج ہوتا ہے اس میں بھی سرکار کو مدد کرنی چاہیے اور وہ کرتی ہے آج کی تاریخ میں تھیلسیمیا جیسی بیماری کے لیے سرکار دس سے بارہ لاکھ روپے کی مدد کرتی ہے بچوں کی اور بھارت میں سات ایسے سینٹر ہیں جہاں تھیلسیمیا کا بون میرو یا سٹیم سیل ٹرانسپلینٹ سرکار کی مدد سے مفت ہو رہا ہے تو اس طرح سے سرکار نے مشتر روپ سے بہت اچھے کام کی ہیں اس شیطر میں اس فیلڈ میں سٹیم سیل تھرپی میں بھی اس کی ضرورت ہے جی سٹیم سیل تھرپی میں کیا کچھ کارڈینیشن سرکار کے ساتھ کیا جانا چاہیے میڈیکل ورڈ کا اور وشیش روپ سے بھارتی ہے چکت ساکھ جگت سے جڑے ہوئے لوگوں کا کیا کارڈینیشن کی کہیں کمی ہے یا کیا وجہ کیا ہے کہ اس چیز کو اور گتی ابھی نہیں دی جا سکی ہمیں ایسا لگتے کہ کوئی کمی نہیں ہے سرکار اپنے جیسے بولا گیا انسٹیچوٹ کھلتے ہیں جہاں پہ اس ایریا میں ریسرچ بھی ہو جہاں پہ میڈیکل سینٹر بھی وہی کا ہو اور جہاں پہ پروسس کرنے کے لیے بھی سٹیم سیل گورنمنٹ انسٹیچوٹ کے ہی ہو تو وہ اور زیادہ سویدھا ہو جائے گی کیونکہ سٹیم سیل بینکنگ جیسے کی پہلے سے بولا گیا کہ اب یہ بھی پرائیوٹائزیشن میں ہے زیادہ تر تو اس کے لیے اگر سٹیم سیل بینکنگ آپ کی گورنمنٹ کی ہوتی ہے اور بہت مطلب ہر سٹیٹ میں ایک سینٹر ہوتا ہے کم سے کم تو اس سے بہت سہولیت ہوئے گی کیونکہ بہت سارے جن بھاگیداری تائے کرنا ضروری ہے اور جن بھاگیداری تائے کرنے کے لیے اویرنیس پروگرامز چلانے ہوں گے ہیلتھ منیسٹری کو چکت سا جگت کو نشیت روپ سے ایک تو یہ عوشکتہ ہے کہ جتنے بھی میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں سرکاری شیطر کے میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں میڈیکل کالیجز ان میں یہ بیوہاگ وکسیت ہو دیرے دیرے اور ساتھ ہی جو ڈاکٹرز اور عام آدمی ہیں اس میں کون کون سی بیماریوں میں سٹیم سیل تھرپی کارگر ہے کہاں کہاں اپلپد ہے اس طرح کی جاگ روپتہ کا ابھیان ہو اس طرح کی جاگ روپتہ ان میں فیل آئی جائے تو نشیت روپ سے کئی سارے پیشنٹس ان کو بہت لاب ملے گا لاب بھی ملے گا اور اگر اس طرح کے سٹیم سیل بینک بڑھتے ہیں دیش میں تو جو قیمت بتائی جارہی ہے جو بتائی جارہی ہے تھوڑا سا مہنگا علاج ہے وہ سستہ بھی ہو سکتا ہے بہت سستہ ہو جائے گا اور اس سے اویرنس آنے سے اگلے دس سالوں میں اس میں لوگوں کا ڈونیشن کا بھی بہت زیادہ رہے گا کہ ہمیں بھی ڈونیٹ کرنا ہے بھارت سے باہر کی اگر بات کریں تو کیا ایسیتی ہے سٹیم سیل تھیرپی کی وہاں پہ سرٹنلی بھارت سے زیادہ یہ پروسس کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس پہ سوچ وچار اور زیادہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی ریزرویشن نہیں ہے وہاں پہ بھی کافی ریزرویشن ہے کیونکہ ایسی ایسی نہیں ہی ہے کہ ان کی دنیا میں سبھی لوگوں کو ایسی وہاں پہ بھی اتنا ہی ایسیپٹنس ریٹ میں کمی ہے جتنی نہیں بھی ہونی چاہیے لیکن ایسی ایسی بھارت دیش میں تھوڑی کم ہوگی ایسا ہے کہ ہمیں زیادہ بڑھا کہ ہم ان کے ساتھ ان کے سمانے ہی کام کیا جا ڈاکٹر اگروال لا علاج بیماریوں کا علاج بھی اس سے سمبھاؤ ہے لیکن اگر لوگوں کو کہے کہ اس تیرپی کی طرف آپ رجحان کریں تو ہمارے سامنے تقنیق کی چنوٹی ہے ہمارے سامنے سینٹرز کی چنوٹی ہے کہیں نہ کہیں کومنیکیشن گیپ بھی ہے پھر اگر اس طرف رجحان بڑھے تو کیسے بڑھے میرے وچار سے تقنیق اور علاج کی سفلتہ کے معاملے میں ہمارا دیش باہر کی دنیا سے پیچھے نہیں ہے لیکن جو ایک گیپ ہے وہ ہے کہ اپلبد تا کم ہے بھارت دیش میں کچھ ہی ایسے ہسپیٹل یا سینٹرز ہیں جہاں کورس وقصت ہو سٹیم سیل تیرپی میں پوسٹ گریجویشن کورس وقصت ہوں الگ الگ اسٹیٹس میں جہاں ایم اور بڑے میڈیکل کولیجز وہاں اس طرح کے بیوہاگ بنے تو یہ سارے جنمان اس تک یہ پروگرام پہنچ پائے گا سٹیم سیل تیرپی کا لاب پہنچ سمجھ میں آیا ہوگا اور اس اکشتر میں سرکار اور کام کرے گی اور میڈیکل جگت بھی زیادہ انساندھان کرے گا اور نئے کورس بھی انٹڈیوز کیے جائیں تو اس تیرپی کی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا رجحان ہوگا ڈاکٹر انڈرپما آپ کا بہت دنوا ایک ایک نئے وشائے کے ساتھ اور نئے چکسہ جگت کے مہمانوں کے ساتھ فیلحال مجھے آگیا دیجئے لیکن دیکھتے سنسر ٹی وی نمسکار موسیقی